تاریخ کی دس سب سے مہنگی گھڑیاں 10 Most Expensive Watches in the World 10. Lui Mone Metorious Watch قیمت 40 لاکھ ڈالر دوستو آپ نے فلموں میں تو ہیروز کو اپنے محبوب کے لیے چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرتے تو دیکھا ہوگا مگر اب یہ حقیقی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ گھڑی اتنی سپیشل ہے کہ اس کو بنانے والے کو اس دنیا کی حدود سے بھی باہر جانا پڑا اس گھڑی کو بنانے میں چاند کی سطح سے اٹھائی ہوئی مٹی کا استعمال کیا گیا ہے لائی مونے نامی اس کمپنی نے یہ چار گھڑیاں بنائی ہیں اور ہر گھڑی ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے ان میں سے ایک میں چاند کی مٹی کا استعمال کیا گیا ہے ایک میں مریخ سے لائے ہوئے پتھر لگے ہیں جبکہ باقی دونوں میں آسمان سے گرے ہوئے شہاب ساکب کے ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں ہر گھڑی کی قیمت چھالیس لاکھ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپے کے مطابق اکتر کروڑ روپے بنتی ہے اگر آپ بھی زندگی میں آگے بڑھ کر اکتر کروڑ کی گھڑی پہننے کی تمنہ رکھتے ہیں تو ہمیں کمٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن ہوب لارڈ بگ بینگ قیمت پچاس لاکھ ڈالرز دوستو ہمارے لسٹ پر نوے نمبر پر موجود اس گھڑی پر بارہ سو اسی ہیرے جڑے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو بنانے والے کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز سوار تھی ڈائمنڈز یعنی ہیرے ان میں سے ہر ہیرہ تین کیرٹ کے سائز کا ہے پوری دنیا سے اس سائز کے اتنے سارے ہیرے ڈھونڈ کر ہوب لارڈ کمپنی کے ہیڈ کارٹر تک لانے میں اس کمپنی کے لوگوں کو تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا نیو یورک میں موجود ایک جوہری نے اس گھڑی میں استعمال ہونے والے تمام ہیروں کو تراشنے کا کام کیا جسے ہیروں کو تراشنے کا چالیس سال کا تجربہ ہے اتنے سالوں کی محنت کا نتیجہ اس شاندار گھڑی کی صورت میں سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی چندھی آ جائیں اسے پچاس لاکھ ڈالر کے ٹیک کے ساتھ مارکیٹ میں پیش کیا گیا جو کہ پاکستانی روپے کے مطابق اسی کروڑ پہ بنتے ہیں آپ یہ جان کر بھی شدید حیران ہوں گے کہ اس گھڑی کو پہلے ہی دن خرید بھی لیا گیا اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا خریدار کون تھا تو ہم آپ کی یہ مشکل بھی دور کر دیتے ہیں اسے مشہور امریکی گلکارہ پیونسے نے اپنے شوہر جیزی کو ان کی بردے پر گفت میں دیا اس گھڑی کو دنیا کی سب سے مشکل سے بننے والی گھڑی کہا جاتا ہے اس لیے اس کی قیمت اسی لاکھ ڈالرز ہے جو پاکستانی روپے کے مطابق ایک سو اٹھائیس کروڑ پہ بنتی ہے یقیناً ہر گھڑی چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی کومپوننٹس سے مل کر بنتی ہے یہ دنیا کی سب سے مشکل سے بننے والی گھڑی اس لیے ہے کیونکہ اس میں دو ہزار آٹھ سو کومپوننٹس موجود ہیں اس گھڑی کو بنانے میں اٹھارہ کیارٹ کا وائٹ گول کا خال استعمال کیا گیا ہے جس میں اس کے دو ہزار آٹھ سو کومپوننٹس ہیں دنیا کے تین ماہر ترین گھڑی سازوں کو اس گھڑی کے بنانے میں آٹھ سال کا عرصہ لگا یہ گھڑی بننے کے دوران ہی اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اس کو بنانے والی کمپنی نے اس کی بولی لگائی تھی جو کہ دو ملین ڈالر سے شروع ہونا تھی مگر ایک پرائیوٹ خریدار نے ان سے رابطہ کیا اور آٹھ ملین ڈالر کی مو مانگی رقم دے کر یہ گھڑی اس کی ملکیت ہو گئی نومبر دو ہزار اٹھارہ میں سرزل لینڈ کے شہر جنیوہ میں دنیا کی مشہور گھڑیوں کے برینڈ پیٹیک فلے نے اپنی اس گھڑی کی بولی لگائی یہ گھڑی پورے گیارہ میلین سویس فرانک کی بکی جسے اگر ڈالر میں کنورٹ کریں تو ایک کروڑ گیارہ لاکھ چھتیس ہزار چھے سو بے آلیز ڈالر بنتے ہیں جو پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک سو پچاسی کروڑ روپے کی بن جاتی ہے اس گھڑی کے بکنے پر بہت زیادہ سوال بھی اٹھے تھے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سادہ سٹیلیس سٹیل کی گھڑی ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہونی چاہیے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس گھڑی کی بولی کے پیچھے کسی نے اپنا کالا پیسہ صاف کیا ہے اس گھڑی کو بنانے والی کمپنی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لیمٹڈ ایڈیشن کی گھڑی تھی ایسی گھڑیاں تاریخ میں صرف چار ہی بنی تھی جن میں سے تین گم ہو چکی ہیں اس گھڑی کے پیچھے نمبر ون لکھا ہے اس طرح یہ ایک نایاب گھڑی ہے نمبر سکس جیکو بینڈ کوب لینئر ووچ قیمت ایک کروڑ بیالس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ڈالرز یہ گھڑی پہلی ہی نظر میں کسی شہزادی کے سر کا تاج لگتی ہے جیکو بینڈ کو نیو یک میں موجود ایک جولر ہے جس کی بنائی ہوئی ہر گھڑی ہی ایک ماسٹر پیس ہوتی ہے یہ دیکھنے میں تو نمبر نو پر موجود ہاب لارڈ بگ بینڈ جیسی ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے جیکو بینڈ کو نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی گھڑی سے بھی بہتر ڈائمنڈ ووچ بنا کر دکھائیں اس گھڑی میں لگے ہیرے دو سو اٹھ سٹھ کیرٹ سائز کے ہیں اس کے علاوہ اس بلینئر ووچ میں ٹوٹل ون سکسی سیون کامپوننٹس موجود ہیں آج کی مارکیٹ میں یہ ایک کروڑ بیاسی لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ڈالر کی ہے جو کہ پاکستانی روپے میں تین سو ایک کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر فائف پٹیک فلے ہنری گریوز پاکٹ ووچ قیمت دو کروڑ چالس لاکھ ڈالر نائنٹین نائنٹی نائن میں پٹیک فلے کی یہ گھڑی ایک کروڑ دس لاکھ ڈالر میں بکی تھی آج یہ دو کروڑ چالس لاکھ ڈالر کی قیمت کے ساتھ ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر آئی ہے پاکستانی روپے کے مطابق اس کی قیمت تین سو چھانوے کروڑ روپے بنتی ہے انیس سو تین تیس میں یہ گھڑی ایک امریکی بینکر ہنری گریف کے لیے آرڈر پر تیار کی گئی تھی یہ گھڑی پانچ سال کے عرصے میں مکمل ہوئی یہ گھڑی اٹھارہ کیرٹ گولڈ سے بنی ہے اور اس دور میں دنیا کی سب سے مہنگی پاکٹ ووچ تھی نمبر فور چوپارٹ ٹو زیرو ون کیمت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر چوپارٹ کمپنی کی یہ گھڑی کسی دور میں سب سے مہنگی گھڑی ہوا کرتی تھی اس گھڑی میں آٹھ سو چھہتر نایاب ہیرے جڑے ہیں سن دو ہزار میں دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر میں بکنے والی اس گھڑی نے ساری دنیا میں تحل کا مچا دیا تھا پاکستانی روپے میں یہ چار سو بارہ کروڑ روپے بنتے ہیں اس گھڑی میں لگے ہیرے سیم سائز کے نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بہت بڑا لیکن پھر بھی یہ گھڑی دیکھنے میں کافی جازب نظر ہے اور کسی منچلے نے اسے دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر میں خرید بھی لیا اگر آپ کو بھی اس کی دلکشی متاثر کر رہی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو بھی لائک کریں نمبر تھری جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گھڑیوں کی ایک خاص قسم پاکٹ وارچ کہلاتی ہے یہ گھڑی اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی ترین پاکٹ وارچ ہے مگر اس میں ایسا کیا خاص ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سپیشل ہے یہ گھڑی فرانس کی ایک شہزادی میری انٹونے کے چاہنے والے ایک رئیس آدمی نے آرڈر پر تیار کروائی تھی سترہ سو بیاسی میں ایبرہم لوہی برچڑ نامی ایک گھڑی ساز نے اس گھڑی پر کام شروع کیا اور اس کام کو اٹھارہ سو ستائیس میں ایبرہم کے بیٹے نے پایا تکمیل تک پہنچایا کیونکہ کام ختم ہونے سے چار سال پہلے ہی ایبرہم کی موت ہو چکی تھی اس گھڑی میں سونے اور نیلم کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ گھڑی جس شہزادی کے لیے تیار کی گئی تھی اس کی موت بھی چونتیس سال پہلے ہو چکی تھی نمبر ٹو دوسری گھڑی ہماری لسٹ میں بھی دوسرے نمبر پر آتی ہے اس گھڑی میں ایک سو باون کیرٹ کے ہیرے لگے ہیں اور یہ سب کے سب وائٹ ڈائمنڈ ہیں اس گھڑی کی سب سے بڑی خاصیت اس میں موجود ایک ناشپاتی کی شیپ کا ڈائمنڈ ہے جو کہ خود 38 کیرٹ کے سائز کا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیرہ بہ آسانی اس گھڑی سے نکل بھی آتا ہے مطلب یہ کہ جب آپ کا دل کرے اسے گھڑی میں لگا رہنے دیں اور جب چاہیں اس کے درمیان سے ایک بڑا ہیرہ نکال کر اسے اپنی انگلی میں انگوٹھی کے طور پر پہن لے ایک سعودی بزنسمن نے اس گھڑی کو چار کروڑ ڈالر میں خریدا جو کہ پاکستانی روپے میں چھ سو چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر ون گراف لوسینیشن قیمت پانچ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر لوسینیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خیالی چیز جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہو یہی صورتحال اس گھڑی کی بھی ہے کہ ایسی گھڑی کو دیکھ کر یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی چیز حقیقت میں بھی ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی ہے اس بات کا اندازہ تو آپ کو اسے دیکھ کر ہی ہو رہا ہوگا اس گھڑی میں ایک سو دس گارٹ کے ڈائمنڈ لگے ہیں جو کہ سائز کے لحاظ سے تو زیادہ بڑے نہیں ہیں لیکن اس گھڑی میں لگا ہوا ہر ہیرہ نایاب ترین ہیروں میں سے ایک ہے گراف لوسینیشن میں فینسی پنک، فینسی یلو، فینسی بلیو اور فینسی براؤن کلر کے ہیرے جڑے ہیں اور فینسی کیٹگری کے ہیرے سب سے مہنگے ہوتے ہیں اس کو بنانے والے گراف لارنس خود بتاتے ہیں کہ یہ ہیرے ہمارے خاندان نے پچھلی تین صدیوں میں اکٹھے کیے ہیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس گھڑی کو بنانے میں تین سو سال کا طویر عرصہ لگا ہے اس لیے اس کی قیمت پانچ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپے کے مطابق نو سو سات کروڑ روپے بنتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے رکھیں اپنا بہت سارا خیال